اسلام علیکم ویلکم فرنڈز دوستو میں یہاں پر آیا ہوں خبر ملی ہے اس جو انالی دیکھ رہے ہیں اب اس میں کوئی چیز ہے کیا اس نے ایک کی جیسے پھنکار ہے یہ اور لگ کچھ اور رہا ہے تو یہاں میرا اندازہ ہے کہ یہ مونیٹر ہو سکتا ہے جیسے ہم لوگ گو بولتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے سو فرنڈز اس میں میں جرہا موبائل کو اندر کر کے دیکھتا ہوں یس تو اس میں ایک ہے مونیٹر جسے ہم لوگ جو بڑا لیزارٹ ہوتا ہے ایک ہم لوگ لوکل بھاشا میں اسے گو بولتے ہیں اور سانڈا بھی بولا جاتا ہے یہ اور دوستو یہ کافی بڑا ہے اور ابھی تک ہم نے جو بھی دو دو پکڑے ہیں ابھی جسے گو بولا جاتا ہے لیکن وہ بیو تھے یعنی بچے تھے ابھی یہ بڑا ویقشت جو ہے وہ میں پہلی بار پکڑنا جا رہا ہوں امید ہے کہ یہ مجھے ملے گا دوستو یہ جو نالی ہے یہ تھوڑی سی آگے گئی ہے اور یہ آگے کھسک گیا تھوڑا سا تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ نالی ٹرن ہو کے ادھر آئی ہے تو میں پہلے اس کو وہاں پہ بلوک کیا جیسے ایٹا لگا کے بیسے یہاں پہ میں ایٹا لگا کے اس کو بلوک کروں گا نادی کو تاکہ یہ جو آگے نادی میں نہ جا پائے اور اب یہ صرف قریب قریب دو میٹر کی ہی جگہ پہ ہے یہ اور میں یہاں سے ایٹے اس نادی میں ڈال رہا ہوں تاکہ ادھر سے نہ آ پائے بلکہ کھسک کہ یہ پیچھے کی طرف جائے اور ادھر آسانی سے میں اسے پکڑا سکوں تو فیلال مجھے کافی محنت کرنی پڑے گی ابھی تو تک تک بنے رہی ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لیزارڈ میرے ہاتھ آتا ہے یا نہیں تو فائنلی دوستوں قریب دس منٹ محنت کرنے کے بعد میں یہ میرے ہاتھ میں تو آ گیا ہے پر یہ اس چیز کو باہر نکالنا اپنے بل سے بڑا ہی محنت کام رہتا ہے دوستوں اسے نکالنا واقعے میں بہت ہی محنت کام ہے اس نے کو بل سے نکالنا اتنا محنت کام نہیں جتنا اس طرح کی مونیٹر کو نکالنا کام ہے اس کی پکڑ بہت ہی زبدست ہوتی ہے بہت سارا سنگھرش کرنا پڑے گا تب یہ نکلے گی میں اس طرف سے ایٹے لگوا رہا ہوں اور ادھر سے چوٹ لگوا رہا ہوں تاکہ یہ ادھر کی طرف خود ہی نکل کے آ جائے وہ مجھے زیادہ طاقت نہ لگانا تاکہ پڑے موسیقی 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 یہ لیزارڈ اسے جو ہم نے اپنی بھاشا میں گو بولتے ہیں تو سانڈا بھی کہا جاتا ہے تھوڑا سے بولنے پریشان ہی ہو رہے کہ مینر بہت لگ گئی ہے نالی میں گوز گئی تھی اور ان کی پکڑ سے ہی یہ مشہور بھی ہو رہے ہیں تو اس کی پکڑ بہت خطرناک ہے دیکھیں آپ اسے خال اوپر کی تھوڑا سے پاس یہ دکھو دکھو اسے خال بھی اوپر سے چھل گئی ہے اس کو کھچنے کی وجہ سے دم کھچ رہے تو چرچرا رہی یہاں سے تیزے بردست طریقے سے تو دوستو یہ مونٹر ہے ایک بڑی قسم کی جسے ہم لوگ لوکل باز ہمیں سانڈا یا گو بولتے ہیں ابھی تک یہ تھا کہ گو زہریلی نہیں ہوتی ہے واقعے میں زہریلی نہیں ہوتی لیکن کیونکہ اس کے جو لار ہوتا ہے تو اس کے لار میں کچھ بیکٹیریا پا جاتے ہیں جو کی اب نئی ریسرچ میں آیا ہے کہ وہ جان بھی لے سکتے ہیں سب کی نہیں لیکن کچھ لوگ اگر یہ کٹ لے تو اس کے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہ ہو تو اس زخم کو نہ دھویا جائے تو کچھ دنوں بعد میں جان جا سکتی ہے جائے گی یہ ضروری نہیں ہے لیکن 5% 10% چانس رہتا ہے کہ جان جا سکتی ہے دوستو یہ ایک لیزارڈ ہے گو ہے اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ آپ نے دو تین پکڑی ہیں لیکن وہ اس کے بچے تھے چھوٹے بچے اور یہ ایک بڑا لیزارڈ ایک بڑی گو ہے جس کا وزن قریب قریب تین سے تین کلو کا ہے چار کلو کا ہے گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈک ڈھونڈنے کے لیے یہ ناری وغیرہ میں چھپ جاتے ہیں ایسے گفاؤں میں جہاں پہ ٹھنڈک ہو اس سارے جہاں میں ٹھنڈے خوند ہو ہوتے ہیں حالانکہ یہ ٹھنڈک میں نہیں دیکھتے ہیں گرمی میں ہی دیکھتے ہیں گرمی کیونکہ زیادہ ضرورت ہوتے ہیں لیکن زیادہ گرمی بڑھتی ہے تو یہ بھی ٹھنڈی جگہ اپنی ڈھونڈتے ہیں ہم دکھائیں گے خالد بھائی ہے انہی کے گھر پہ یہ گو نکلی ہے شاید ٹھنڈک پانے کی وجہ سے گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ قریب دو سوا دو فٹ کا ہے یہ پوری ہیڈ اس کی مو سے لے کر کے اور یہ دن تک قریب سوا دو فٹ کا یہ اڈھائی فٹ کا ہے تو اب اس کو میں رکھوں گا ڈھونڈ 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 مدین ڈھونڈ ڈھون ڈھونڈ 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 موسیقا 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 ہے تو ایک خوبصورت نظارہ دیکھا آپ نے کتنی سپیڈ ان کی لگ بر لبہ 20 کلومیٹر سے بھی زیادہ رہتی ہے اس کے ہائٹ جو تھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کے ہائٹ دو سے ڈھائی فٹ کی تھی اور اس کے جو سپیڈ ہے اس مونٹر کے وہ 20 سے 25-30 کلومیٹر کی سپیڈ رہتی ہے اگر آپ نے دیکھا ہے کہ 2-3 سکر میں وہ 40-50 میٹر دور پر چلے گئی اگر میرے پسند آتے ہو تو پلیس یوٹیوب پر ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور اگر کسی اور جگہ پہلے تو مجھے فالو کرلیں مجھے فالو کرلیں